اس قانون کو انسانیت اور مانویتہ کے دارے پر دیکھا جائے یہ بہت ضروری ہے اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال اگلا سوال اگل سار ساکیب آپ کوئی سوال ہے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے چونکہ آپ بہت دانشور وکیل بھی ہیں اور بہت بہت بھر پرانے لیڈر بھی ہیں میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ہماری نظر میں سنست کا مرتبہ بہت بڑا ہے اور پبلک میٹنگ کا مرتبہ بہت چھوٹا ہے دیش کے گرہ منتری پارلیمنٹ میں کچھ بولتے ہیں اور دیش کا پردھان منتری راملیلہ میدان میں کچھ بولتا ہے آخر دیش کا گرہ منتری اور دیش کے پردھان منتری ہی جب کنفیوز ہیں تو پورا دیش کنفیوز ہوگا اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی اور وہ کمیٹی گھر گھر جا کر سمجھا رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے کیوں ایسا ماحول پیدا کیا گیا کہ آپ کو ایک کمیٹی بنانا پڑی وہ سمجھا بھی نہیں پا رہے ہیں اور پورا ملک روڈ پہ اتر کے آ گیا ہے اور آپ کے لوگ ان کو آتنگوادی کہہ رہے ہیں ان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں ان کو دشدروہی کہہ رہے ہیں کیا قانونی اعتبار سے ہم کو اپنا حق مانگنے کا بھی حق نہیں ہے بلکل حق ہے آپ کو اس دیش کے قانون منتری نے منج پر آتے ہی کہا نا کہ آپ کو ویروت کرنے کا عدیقار ہے لیکن بیاد بھی معاف کریں پورا دیش سرگوں پہ نہیں ہیں یہ ہم بڑی بات عزت کے ساتھ کہنا چاہیے ہیں کچھ لوگ ہیں ہم آپ کے جذبات اور آپ کے ویروت کرنے کا عدیقار کا بھی سمبان کرتے ہیں لیکن انہیں ایک بات کہی تمہیں اس کو کلاریفائی کر دینا چاہتا ہوں یہ ہے معاملہ صرف اور صرف سی اے اے کا جس کا ہندوستان سے کوئی سمبان نہیں ہے دو ہزار اگیارہ میں انتیم سنسس ہوا تھا وہ سنسس اب دو ہزار اکیس میں ہوگا ہر دس سال پہ ہوتا ہے یہ آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ اسی سال سے ہو رہا ہے ڈیڑھ سال سے ہو رہا ہے اب آتی ہے بات ان پی آر کی چکی ہیں کہ سب سوال کو میں نے انٹیسپیٹ کر لیا تو ایک ہی بار میں جواب دے دیتا ہوں آپ کے درشک اور یہاں مطلبی سمجھیں گے ان پی آر ہے نیشنل پاپولیشن ریجسٹر یہ سرجنشپ ایٹ لے کر کے میں آیا ہوں شکلہ جی اس میں لکھا ہوا ہے ان پی آر ان کا ہے جو بھارت میں رہتے ہیں ناغری کھونا ضروری نہیں ہے کیوں ضروری ہے کیونکہ سنسس کے ڈیٹیل کو آپ قانون کے قارن باہر نہیں بول سکتے ان پی آر ہے دیش میں کتنے لوگ کی جنسنگیا ہے کتنے کے پاس گاڑی ہے کتنے کے پاس مکان ہے کتنے گاؤں میں بجلی ہے تاکہ سرکار اپنے نیتی اور نیم بنا سکے تیسرا آتا ہے نیشنل ریجسٹر اس کے بارے میں پردان منطری نے کیا کہا اس کے ایک ڈیٹ تیہ ہوگی قانون میں ہے اس کا گزٹ ہوگا کیابینٹ کا ڈیسیشن ہوگا تو چرچہ ہوگی تو کوئی کنفیوجن کہا ہے ایک آئیڈیا پر چرچہ کرنے کے بات میں ایک بات اور کلیفائی کر دوں پھر میں اور سوال لوں گا اس ملک میں ووٹ کون دے سکتا ہے جو بھارت کا ناظریک ہوگا کیا آپ بھارت کے ناظریک ہونے مات سے ووٹ دے سکتے ہیں نہیں آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہونا چاہیے کیا اپنا نام آپ ووٹر لسٹ میں ہونے کے کارن دے سکتے ہیں نہیں آپ کے پاس ووٹر آئی کارڈ بھی ہونا چاہیے ابھی آپ چلیے وہاں ویب سائٹ پر کلک کریے تو ہمارے تمام لائق دوست اور ہمارے جو خواتینیں بیٹھی ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا نام بھی آ جائے گا ان کے پتا جی کا نام آ جائے گا ان کی ماتا جی کا نام آ جائے گا ان کا ایڈریس آ جائے گا کچھ کا موبائل نمبر بھی آ جائے گا تو جب ووٹ دینا ہوتا ہے تب تو ووٹر لسٹ میں اپنا نام آنے پر آپ کو کوئی پرشاہی نہیں ہوتی ہے یہ بحث کیا ہے ایک بھر ایک بھر ایک بھر ایڈ پیر پہ آدھار کارٹ آپ نے بنوا دیا ووٹر آئی ڈی آپ نے بنوا دیا پاسپورٹ آپ نے بنوا دیا ڈرائیونگ لائسنس بنوا دیا اور سب کچھ آپ نے آدھار میں جڑوا دیا